بی جے پی کے شاہ کے سیاست کے آگے اگر دیش میں کانگریس کنبے میں سیندھ لگی تو دلی میں عام آدمی پارٹی کے سپے سلاروں کا نظریہ بدلا ہے دلی میں کرن بیدی کو بطور سی ایم امیدوار پیش کرنے کے بعد عام آدمی پارٹی پزوپیش میں ہے جس کا اثر دکھنے لگا ہے عام آدمی پارٹی کے سنستھاپک سدستیوں میں سے ایک شانتی بھوشن نے کرن بیدی کی تاریف کی دلی کی چناؤوی ہرچل میں بیانوں کے شور کے بیچ ایک نیا بیان آیا ہے عام آدمی پارٹی کے سنستھاپک سدستی شانتی بھوشن کا جنہوں نے سماجکتہ کے نارے سے سیاست کی ٹوپی پہننے والوں کی نیت کو سوالوں میں کھڑا کر دیا ہے کرن بیدی کے مرید شانتی بھوشن نے بینا لاغل پر ایک ایسا بیان دیا ہے جو عام آدمی پارٹی کی سیاست پر ہی سوال کھڑے کر رہا ہے مجھ کو لگتا ہے کہ یہ ماسٹر سٹوک ہے بیجے پی کا کرن بیدی کو لانا اور چیف منسٹر کینڈیڈیٹ بنانا اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اگر یہ مکھے منتری بنی تو بہت ایمانداری کا شاسن دلی کو دیں گی اور اچھا کام کریں گی ایسی میری اپکشا واج پہ اس سرکار میں منتری رہے شانتی بھوشن کا یہ بیان ایسی وقت میں بیحت اہم ہے جب دلی میں دلچسپ چنانوی دنگل کا شور مچا ہوا ہے آندولن سے نکلے دو دنگجوں کی بھیڑنط میں اب شمتہ کو لے کر سوال سرکھیوں میں ہے علاقہ شانتی بھوشن کے بیٹے پرشانت بھوشن ابھی بھی پرانی دلیل پر اڑے ہیں میں شانتی بھوشن جی کے اسسمنٹ سے سہمت نہیں ہوں ایسی پارٹی کو جوائن کر کے اگر وہ مکھے منتری بن بھی جاتی ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ دیش کا کوئی بھلا کر پائیں گے دراصل آندولن کی بنیاد پر رچی گئی دلیلی کی سیاست میں جب دو آندولن کاری ٹکرا رہے ہیں تو یقیناً بہتر کون ہے یہ سوال کھڑا ہوگا عطیت کا پرکشن ہوگا اور کابلیت کا ویسلیشن ہوگا بی جے پی مگن ہے کیونکہ اسے بینا کچھ کیے بیٹھے بٹھائے سرکھیاں مل رہی ہیں جو بات سانتی بھوشن فاؤنڈر میمبر جنہوں نے ایک کروڑ اوپے دیئے تھے کیجری والکوں کی سنگٹن چلاو اگر اس کا یہ ورزن ہے ان کا یہ ورزن ہے تو اس سے ساپ جاہر ہوتا ہے ایک کے بعد ایک اپنے کئی دھرندھوں کو گوانے والی آم آدمی پارٹی کے لیے شانتی بھوشن کا تاجہ بیان اگر ایک قرارہ جھٹکا ہے تو بیجتوی کھیمے کے لیے خوش ہونے کی بڑی وجہ ایسے میں سوال یہ کیا آندولن سے شروع ہوئی سیاست کا رنگ اب پھیکا پڑھنے لگا ہے انتظار کریے اس کا جواب دس فروری کے نتیجے دیں گے پیرو ریپورٹ زی میڈیا روی ترپاٹھی ہمارے سماردہ تھا اس سماعے ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں لگا تھا روی میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا ایک کہاوات ہے چیت بھی میری پٹ بھی میری سکھا میرے باپ کا اب یہ جاننا چاہیں گے کہ پتہ اور پتر جس طریقے سے الگ الگ دھارائیں پکڑ رہے ہیں یہ آگے جا کر بھائی ایک ہی گھر میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ سنگم کہیں نہ کہیں تو اس کے مائنے کیا ہیں رازمیتک مائنے کیا ہیں سیدھا سیدھا مطلب ہے کہ اربین کیدریوال سے تمام لوگ نراج ہیں انہی کی پارٹی میں رہ رہے ہیں لیکن نراجگی ہے اور نراجگی جاہر کرنے کا جو طریقہ ہوتا ہے یہ سب سے بہتر طریقہ ہوتا ہے کہ کسی کو ایسا مارا جائے جس کو پتہ بھی چلے اور دنیا کو بھی پتہ چل جائے بینا کہے ایسی بات میں انہوں نے اور اربین کیدریوال کے برائی بہت کم کیا ہے لیکن قرآن بیڈی کی کر دی ہے اور قرآن بیڈی کے سارے چیزوں کی تاریف کی ان کو اماندار چھلی کی تاریف کی ہے ان کے پرساسکی ہے چھمتہ کی تاریف کی ہے انہوں نے بھرستہ چار کے خلاف لڑنے کی جو چھمتہ ہے اس کی تاریف کی ہے تو ہر چیز کی تاریف کرنا اور دوسری طرف کیدریوال پر بچہ ہلکا چھوڑنا کیونکہ کیدریوال پر بھی انہوں نے اٹیک کیا لئے ہلکہ اتنا ہی اٹیک کیا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے کہیں نہ کہیں ایک کرپشن والی بات اور وہ دوسری چیز ایک آج انہوں نے بولا ہے الگ سے جب بات ہوئے میڈیا سے تو انہوں نے صافتہ اور پر بولا ہے کہ انہوں نے اہنکار آ گیا ہے ٹکٹوں کو بٹوارا جو ہوا ہے وہ غلط ہوا ہے تو تمام چیزیں بول کر انہوں نے ایک طرح سے کیدریوال کو پہلے دن کیمپین کے پہلے دن مارا ہے دو بڑی باتیں رکھیں کیدریوال جی اس بات کو لے کر بناتے ہیں پہلا چیز ایماندار چھوی ایماندار چھوی کا کاؤنٹر کرنے کے لئے کرن بیدی سے بڑا فیس بی جے پی کے پاس نہیں ہے بی جے پی نے ایماندار چھوی والے نیتہ دیا دوسرا بھرستہ چار ایک بڑا مدہ ہے آم آدمی پارٹی کا اور بھرستہ چار کی لڑائی جو ہوئی ہے اس میں کرن بیدی بھی ان کے ساتھ اور بھرستہ چار کے مدے پر جہاں گھیرنے کی بھی کوشش ہوتی ہے تو اسی فیس کو لیا کر کھڑا کرنا جس نے بھرستہ چار کے خلاف آپ کے ساتھ لڑائی لڑی یعنی آپ کے دونوں جو مدے ہیں ایماندار چھوی کی بات اور بھرستہ چار کی بات اس پر سیدھے کاؤنٹر کر دینا اور اب اس طرح سے بہت جلدی سے اس چیز کو بتائیے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جا کر کے دیکھتے ہیں تو جو شانتی بھوشن ہیں جب جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ایمرجنسی کے بعد اس میں کانون منتری رہے ان کی جو ایک لائن رہے گی راجنیتی کو سمجھنے کی یا وچار دھارہ کی اس کو سمجھا جا سکتا ہے پرشانت بھوشن پی آئیل کے تھروں لوگوں کے بیچ نہ صرف پاپلور ہوئے کئی کانٹروورشیل مددوں پر انہوں نے پی آئیل ڈالی بلکہ اس عام آدمی پارٹی کے جو تمام ماملے ہیں ان کا نپٹارہ بھی وہ عدالتوں میں کرتے آئے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم دیکھیں تو ایک طرف وچار ہے دوسری طرف بزنس بھی ہے اس میں بزنس بھی انوالڈ ہے جی دیکھیں یہ بزنس بھی انوالڈ ہے کیونکہ یہ پارٹی جس پارٹی کی سرکار ہوتی ہے اس سے آپ کو فائدہ نقصان بھی لینا ہوتا ہے اور اس کے جریعے آگے بڑھا لیکن اگر شانتی بھوشن کے بیان کو آپ سمجھتے ہیں بات اگر لیتے ہیں پوری طرح سے پولیٹیکل بیان ہے اس کا بزنس سے ابھی نہیں جوڑا جا سکتا ہے کیونکہ شانتی بھوشن کا کیریئر نائنٹی پلس ہے اس سے پرشانت بھوشن کو کیا فائدہ ملے گا کیونکہ پرشانت بھوشن کا اپنا لائن ہے اور ایک ہی گھر میں دونوں رہتے ہیں ایک ہی گھر سے دو الگ الگ وچار نکل رہے ہیں اگر دونوں باتیں نکل کے آ رہی ہیں اس کا مطلب شانتی بھوشن نے ایک پولیٹیکل لائن لیا ہے اور پولیٹیکل میچی اور آدمی ہے کیونکہ جنتہ پارٹی کے آن دونوں کے سمیے بھی وہ لگتا ہے ان سے جلے رہے ہیں یعنی پتا نے اگر پولیٹیکل لائن لی ہے تو بیٹے نے یہ سوچا ہے اس بات کا خیال کیا ہے کہ بھائی جیون ابھی اس کے سامنے بہت بڑا پڑا ہے تو اس کو بھی اپنا کریئر سنبھالنے کا پورا حق ہے بہت شکریہ آپ کا کیجریوال کی مشکلیں اتنی نہیں ہیں کانگرس نے تک کرنوالیا کا ایک آروپ کیجریوال کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے کرنوالیا نے آروپ لگایا ہے کہ کیجریوال نے اپنے نامانکن پتر میں اپنے اوپر چل رہے ایک معاملے کو نہیں بتایا کرنوالیا نئی دلی سے اروند کیجریوال کے خلاف پتیاشی ہیں کانگرس کی کیجریوال نے ایک ایف آئی آر اپنے خلاف کو اپنے ایفی ڈیویٹ میں اپنے جو نامینیشن پیپر میں اس کی چچا نہیں کری کنسیلمنٹ آف فیکٹ کنسیلمنٹ آف ایک رکھ کنسیلمنٹ آف انفرمیشن دوٹ اونی داٹ سیریس انفرمیشن دس پروپوزرز کی بجائے نو پروپوزر تھے اس کے اس کا رد کر دیا نامینیشن تقنیق بہنی کرنوالیا کے آروپوں کو کجریوال کے وکیلوں نے بے بنیاب ترار دیا ہے اور اس معاملے کو بے وجہ طول دینے کا آروپ لکھایا دراصل آج جو یہاں پہ دیکھنے کو ملا بلکل فریبلس گراؤنڈ پہ انہوں نے اوبجیکشن ریج کیا جو یہ بات کہہ رہے ہیں اس میں آروپ ریٹرننگ آفیسر نے اپنا ڈیسیجن دے دیا ہے کہ سارے اوبجیکشن فریبلس ہیں ویڈاؤٹ اینی گراؤنڈ ہیں ویڈاؤٹ اینی گراؤنڈ